جیسلمیر کا نام پیٹن کے لیے پوری دنیا میں اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے جیسلمیر کی خوبصورتی کو دیکھنے سات سمندر پاس سے سیلانی آتے ہیں لیکن کیوار بھاٹی شاسکوں کی ویرتا کا پرتیک یہاں کا سونار کا قلعہ اپنی دردشا پر آنسو بہرہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سونار کا قلعہ یونسکو کی دھروہر میں شامل ہے اس قلعے کو بچانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن آج اس کی حالات ایسی ہیں کہ اس قلعے کو نگر پریشت دے موترالے بنا رکھا ہے سرکاری ویبھاگوں کی لاپروہی کا ہی نتیجہ ہے کہ اس قلعے کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے قلعے کی سرکشن کا بہانہ بنا کر بکاس کاریوں میں اڑنگا بننے والا پراتت و سرویکشن ویبھاگ بھی اس ماملے پر آنکھ موند کر بیٹھا ہے اینڈی ٹی وی راجستان کی ٹیم نے اس پورے ماملے کی جانکاری کے لیے گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر لوگوں سے بات چیت کی ساتھ ہی حالات کا جائزہ لیا دیکھئے ہماری یہ خاص گراؤنڈ ریپورٹ جیسل میر کا اتحاس ایک سونار درگ جیسے دیکھنے کے لیے ہر ورش لاکھوں کروڑوں سہلانی آتے ہیں لیکن ایک سمشیہ جو ابھی تک جو ہے سولو نہیں ہو پائی اگر پریشت بھی پریاس کر رہی ہے پراتت و بھاگ کو بھی اب جو ہے اس میں کچھ کرنا چاہیے لیکن اس کے باؤدود اس کی دیواروں پر یونیل کیا جا رہا ہے کہیں نہیں نہیں تو پیشاب بھر بنے ہوئے ہیں سوچالے بنے ہوئے ہیں اور ان کی خود کی وال نہیں ہے وال ہے سونار درگ کی جیسے سنرکشت کرنے کی بات کے لیے تو مگر پریشت اس میں کیا قدم اٹھائی ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے جو کلے کی جو وال ہے اس کے اوپر آج کی تاریخ میں کھلے یونیل بنے ہوئے ہیں اور جو پیشاب جو کرتے ہیں لوگ پر دیواریں خراب ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے دو سپیشلی ٹوائلٹ بنانے کے لیے جیسے ایک تو ایمپی لیٹ سے ہمارے سکرپ ہو گیا اور ایک ہم نے ایس بی ایم سے سکرپ گیا ہے کلے کی ایک تو کلہ پارکنگ ہے اور ایک بلکل اکھے پرول کے بعد اور جو دوسرے یونینل بنے ہوئے ہیں اس کو ہم اس طریقے سے اسٹرکٹر کریں گے کہ کمسرم کلے کی ضرور کو بھی نقصان نہیں ہو دوسرا ہم نے جو اس میں ایس آئی کو بھی سہوب کرنا پڑے گا جو ہمیں نو سی کے لیے بھیج رکھا ہے وہ نو سی ہم کو جلدی ملے تو ہم اس کام کو اور جلدی کرتا ہے لمبے وقت سے ایک اور بھی سمشیہ ہے اس کو لے کر کی پرٹک جب آتے ہیں وہ اسے دیکھتے ہیں تو ہمیسا ایک چھوی جو ہے جیسے مل کے دھومے لیتے ہیں سنرکشت کہہ رہے ہیں لیکن اسے اسی کا دوہن ہو رہا ہے ایسا نہیں لگتے ہیں ہاں نہیں دوہن تو ہو رہا ہے پر اس کے لیے ہم تظہر کرنے کے لیے یہ پہلے بنے جب بھی یہ صحیح طریقے سے بنے نہیں تھے اب اس کو ہم تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے جیسے بیوارے خراب نہیں ہیں کرنے والے ہیں بس سٹارٹ ہونے والا ہے کام ایک کا تو تینڈر ہو گیا اور ایک کا پروسس نہیں ہے پہلے کچھ اور بھی پلان کیا گیا تھا اس کے لیے کہ کچھ جو ہے وہ کرترین روپ سے موال آ کر کچھ ایسے واشوم بنے جائیں گے اس پلان کا کیا کچھ ہو وہ ہی میں بات کر رہا ہوں آپ کو جیسے اکھے پرول کے بار اور کلہ پارکن میں وہ تو پکا کنسٹرکشن ہو رہا ہے جو اس طرف جو شیو روڑ پہ جو یونینل بنے ہوئے ہیں اس یونینل کو ہٹھا کے ہم کچھا جو فائبر میں سٹکچر ہاتا ہے وہ لگائیں گے اس ہی کی پلاننگ کریں دیوارے خراب نہیں ہوگی دیواروں کو شنرکشت کرنے کی لگاتار جو ہے وہ بھی پریاس کر رہا ہے حالانکی پراتت کے بھاکے سو اور تین سو میٹر کے جو کانون ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آڑے آ رہا ہے لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ بھاگوں میں سمجھشیں بٹھا کر جیسے میرے کی اس چھوی کو کس طرح بتا جائے گے کیونکہ لگاتار جب بھی پریٹک آتے تو ایک سب سے بڑی شکایت رہتی ہے سنرکشت دھروہر کو اس طرح دوہن جو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں میں روز بھی وہ پیدا کر رہا ہے جیسے میرے کا اتیاسک سونار درگ جو کی راجستان کے ان چھے کلوں میں شمار ہے جو کی یونیسکو کی دھروہر ہے اور جیسے میرے کا یہ سونار درگ یونیسکو کی دھروہر ہونے کے باوزود بھی لگاتار سرکاری بھاگوں دورہ نیوتا دے کر اپمنت کروایا جا رہا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس یونیسکو کی دھروہر کی چار دیواری پر اوپن باتروم بنے ہیں آپ تصویریں دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ کس طرح سے اس سونار درگ کی یہ وہ وال ہے جسے رکت کے اتیاسوں سے سیچا گیا لیکن اب اس طرح سے لوگ یہاں پر جو ہے اسے پیشاب گھر بنا چکے ہیں نگر پریشت نے بھی کچھ نہیں کیا ہے چاروں طرح پتھر لگا دیا ایک الگ سے وال تک نہیں بنائی ہے پروپر باتروم کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے جب نگر پریشت آیوکشے بات کی تو انہوں نے پراتتو بھاگ پر ڈال دیا اور جب پراتتو بھاگ سے بات کرنے کا پریاس کیا تو پراتتو بھاگ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے اچھے دھکاریوں سے بات کریں گے ہمارے سپریڈینٹ سے بات کریں گے لیکن یو ایسکو کی دھروار ہونے کے بعد پراتتو بھاگ کی سنرکشت دھروار ہونے کے بعد جس کے سو اور تین سو میٹر میں کسی کو پتہ بجلی کا کنیکشن پانی کا کنیکشن لینے کے لیے مشکت کرنی پڑتی ہے اس سونار درگ کی دیوار پر اس طرح سے جو ہے وہ نیوتا دے کر اپمان کروانا کہاں تک صحیح ہے یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے جیسل میر کا سونار درگ جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں سے لانی آتے ہیں اور جب اس کی تصویریں لے کر جاتے ہیں اور وہ تصویریں دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ کیا یہ بات روم جو ہے وہ صحیح ہے کیا وہ سونار درگ ہی دیکھ رہے ہیں کیا یہ وہی سونار درگ ہے جس کا اتیاز طرق سے سیچا گیا اور اس لگ بگ نو سو سال پرانے قلعے کو لے کر لوگوں کے مند میں ایک دھومل چھوی جاتی ہے اور یہ سونار درگ خود اپنے دردسا پر آسو بہ رہا ہے ایتیازک سونار درگ جس کے سنرکشن اور سوردن کے لیے لمبے وقت سے پریاس بھی ہوئے اور پراتتوں باگ کے کئی نیم اور کانونوں کے جال میں یہاں کے اسٹھانے واشند ہے نہ وہ اپنا گھر ریپیر کروا سکتے ہیں نہ ہی کوئی نیا نرمان اور اس کا بڑا کارن ہے کہ اس کا مول سورو بنا رہے اور یہ جو یونیسکو کی طرح ہو رہے اس کا لوگ دیکھنے ہاتے ہیں تو وہ کہیں ستیگ رسنا ہو جائے لیکن وہیں سرکاری ویباگی جو ہے نیوتا دیتا ہے آئیے اور اس کی اتحاسک دیوار جو کی آٹھ سو سے نو سو سال پرانے ہیں اس پر مل مطرک کیجئے میں آپ کو تصویر دکھا دوں یہ سنرکشن کے سونار درگ میں کہ لوگ اس کی دیوار پر جو ہے وہ واش روم کی طرح اس کا اپیو کرتے ہیں یہ سونار درگ کی وہی دیوار ہے جو کی اس کا امان اور سمان منائے ہوئے رہتی ہے نو سو سال پرانے اس قلعے کو جو ہے وہ سنرکشت کیا گیا اور پراتت ویباگ جو ہے اس کا سنرکشن کرتا ہے لیکن لوگوں کو نگر پریشت ہی نہیں ہوتا دیتی ہے کہ آئیے اور یہاں پر پیشاپ کیجئے ہمارے ساتھ یہاں کچھ ستھانی لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے جو ہے اس قلعے کا اپمان ہو رہا ہے اور دوسری پریشانیاں بھی یہاں پر بھنیے باتروم کو لے کریں کھلے آم کھلے آم اس دیوار کلے کی باؤنڈری کے اوپر ہر جگہ باتروم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے باتروم ضروری بھی ہے لیکن اس کی جگہ دوسری جگہ دیکھ کے اس کو وہاں لیا جائے اور یہاں سے باتروم اٹھا کر کے اس کے سامنے جگہ ہے پاستہ بھی جانا پڑا ہے وہاں پر اس کو پرماننٹ پکا باتروم بنانا چاہیے جس میں لیڈیز کا باتروم 101% پہلا جروری ہے لیڈیز جیسر میر میں لاکھا ٹوریسٹ آتے ہیں اور گوپا چوک جیسر میر کا ہردے ستھل ہے یہاں پہ ناستہ پانی گھومنا کلے پورٹ جانا یہی راستہ ہے تو یہاں پہ لوگ جب چاہے پانی کرتے ہیں ناستہ پانی کرتے ہیں ان کو باتروم کچھا ہوتی ہے جس میں لیڈیز کو اتنی سمشیہ ہوتی ہے کہ لیڈیز کا کوئی بھی باتروم کی شویدہ نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے جہاں یہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ کیا تصویریں لے کر جا رہے ہیں وہ سونار درک دیکھنے سے پہلے اس گندگی کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کا جو ہے سونار درک کا دوہن بھی دیکھتے ہیں کس طرح سے لوگ جب ٹوریسٹ آتے ہیں ان کا کیا بھی ہوتا ہے اس طرح کے باتروم کی اس طرح کے باتروم دیکھتے ہیں ان کو تو بڑے نہیں لگتا ہوگا اور یہ سب اٹھنا چاہی ہے یہاں سے یہ اور دیوہ کے لئے بھی خطرہ ہے اور اپنا جو پسندر کرنے اس کے لئے بھی خطرہ آئی ہے کس طرح سے پیاس ایک سونار درک ہے اس کا اپمان کرنے کا نیتہ دیتے ہیں آئیے اور باتروم کیجئے ہو رہا ہے دیکھ لو نا آپ ہو رہا ہے دیکھئے لگاتار جو ہے سونار درک کے جو پور پارسد ہے وہ بھی ہے سونار درک نے کئی بار پریاس کی کہ اس درک کا اپمان نہ ہو لیکن ویسے ہی باتروم بنے پورا تتوبہ کئی نیم کانون دکھاتا ہے اور لوگوں کو روکتا بھی ہے لیکن یہاں پر کوئی نیم کانون نہیں یہ کیا کہیں گے یہ سب سے بڑی ویلنمنا ہے کہ ویشو کی دھروار ہمیں سامیلی سونار درک میں یہاں کی جو دیوار ہیں جو پیلے پتر کے بنیو اس میں یہ کس طرح سے ایک ناسور بن کے لگا ہوا ہے ترناو طرف یہ باتروم کا جو چل سلا ہے اس کو نگر پیڑ کرکا کو کئی بار بول چکے ہیں نہیں ہٹا رہے ہیں اور باتروم کرنے والے بھی یہ نہیں سوچ رہے ہیں جو ہمارے آراد دے دے ہوئے لکشمینہ جی وہ اس قلعے کے اندر بڑا زمان ہے اور اسی کے پرکوٹے کے اوپر اپن پرساب کر کے کائنٹ کے لکشمینہ جی کا بھی اپنا اپنا اپمان کر رہے ہیں اور اس کو نگر پیشت کو سوچنا چاہیے کہ اس کی کوئی ویلکل پی سویدہ سوچے اور اس کو یہاں سے ہٹوائے ترن ہماری بھی گلتی ہے پارنکنگ میں پیچھے سلپ پارنکنگ کا ٹام ہو رہا ہے اس میں بھی جاتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں پر اس کی بھی کوئی سوچے کہ بھی ایک چھوٹا سا باتروم بننا اس کو یوز کروا دیں اور ایسے جو اپن میں اتنی ٹوشٹ آتی ہے اتنی لیڈیز یہاں سے نکلتی ہے اور یہ باتروم اپن باتروم جو بنا ہوا ہے کیونکہ پیک یہاں بنا نہیں سکتے ہیں پورا تو تو روک دیتا ہے نگرپالی کا نے اس کا ایتی سری کر دیا دو چھڑنے لگا کے اس کو بنا دیا ہے پر آنے جانے والی عورتوں کو پس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے یہ اپنے کو سوچنا چاہیے کئی نہ کئی بڑا جو ہے وہ ویڈمنا ہے جیسل میر کی یہاں لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ یہ سونار درگ کئی نہ کئی سونے سا چمکتا وہ کلائج جس میں ویر گاتھائیں گئی کتھی گئی اور اسے کئی ویروں نے اپنے خون سے سیچا لیکن اب اس کی دیواریں اس طرح ملموت سے سیچی جا رہی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں اس یونیسکو کی دھروار کا بڑا اپمان ہے اب دیکھنے کی بات تو یہ ہوگی کہ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد جمعیدار کیا کرتے ہیں کیونکہ جب ہم نے پورا تتو بھاگ کے دھکاریوں سے بات کرنے کا پریاس کیا تو انہوں نے اپنے اچھ ادھکاریوں سے جو ہے وہ سلام اصورہ کرنے کی بات کئی لیکن کیمرے پر وہ کچھ بھی نہیں بول رہے جبکہ جب کوئی نرمان ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ دو روپے کے لالچ کے لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ پریشان کرنے پہنچتے ہیں لیکن یہاں پر اس بڑی ویڈمنا کو کوئی بھی حل نہیں کرنا جاتا اور جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ ہر وار یہی ریویو لکھتا جاتا ہے کہ سونار درگ دیکھنا آئے تھے لیکن اس کی تلہٹی دیکھ کر لگتا ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے جاگرو کو کر ایک بڑی پہل کرنے کی اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا لیکن ابھی یہ ایک بڑا ناسور بنا ہوا شرکانتیاس اینڈی ٹی وی جا سمیر